اسلام علیکم دوستو تو آج آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ پاپر فل ہیئر گروہ ٹونر شیئر کروں گی جس سے آپ ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کے بالو کی تمام کی تمام پروبلم سولف ہو جائیں گی اگر آپ کو گنچپن کا مسئلہ ہے تو آپ کے بالو کی ریکروت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بالو میں ڈینڈرف ہے تو ڈینڈرف کو ختم کر دے گا آپ کے بالو سٹریٹ نہیں ہے تو سٹریٹ کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالو کو لمبا گنہ شائنی بنا دے گا کہ آپ کے بالوں کی تمام کی تمام پروبلمز کو سولف کر دے گا ٹھیک ہے یہ آور نائٹ چیلنج ہے اور چیلنج کر کے میں آپ لوگ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بال صرف ایک رات میں ہی لمبے گنے شائنی ہو جائیں گے سٹریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ اسے یوز کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت امیزنگ ریزرٹس ملیں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم جان لیتے ہیں کہ اس امیزنگ پاورفل ٹونر کو بنانے کیلئے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے میتھی دانا کی ٹھیک ہے میتھی دانا قدرتی کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ آجی ہیر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے آپ کی سکیلپ کو ہیلڈی کرتا ہے اس کے ساتھ آجی ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے اور بالوں کو لمبا گنا شائنی کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے ساتھ آجی اگر آپ کو گنچ پ پن کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کے بالوں کی ری گروتھ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کری لیفز کے ٹھیک ہے یہ ہیر گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں آپ کی سکیلپ کو ہیلڈی کرتے ہیں اگر آپ کی سکیلپ میں کوئی بھی انفیکشن ہو چکا ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو لمبا گنا شائنی کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ڈینڈرف کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ڈرائے ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ نے وہی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تھرڈ نمبر پہ ہمیں ضرورت ہے جائے کی پتی کی ٹھیک ہے یہ آپ کے بالوں کو ری گروتھ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرتی ہے شائنی کرتی ہے اگر آپ کے بال جو ہے وہ سفید ہو رہے تو ان کو سفید ہونے سے روکتی ہے اور آپ کے بالوں کو ایک زبردست قسم کا والیوم دیتی ہے اور اس سے آپ کے بال لمبے گنے اور شائنی ہو جاتے ہیں تو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ امیزنگ ٹونر کیسے ریڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک سو سپین لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں دو گلاس آپ نے پانی کے ایٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دو گلاس ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس میں 1 ٹی بر سپون میتھی دانا ایڈ کر دینا ہے جتنی مقدار میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے یہی مقدار رکھنی ایک بار کے یوز کے لیے اگر آپ لوگ زیادہ بنانا چاہیں تو پھر آپ نے اس کی مقدار ڈبل کر لینی ہے اسی طرح ہم تقریباً 14 سے 15 جو پتیں ہیں وہ کری لیوز اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں چائے کی پتی ایڈ کریں گے تقریباً 2 ٹی بر سپون ٹھیک ہے تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے پانی میں مکس کر لینا ہے مکس کرنے کی بات اب ہم چلتے ہیں کچن میں اور اس کو پکا لیتے ہیں تو اب ہم نے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے لو فلیم پر تقریباً ہم اسے 20 منٹ پکا لیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو پکائیں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو پھر جب یہ پک جائے گا پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اسے آگے کیسے یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب ہمارا ٹونر جو ہے وہ پک رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس تیج پہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا براؤن کلر ہو جائے گا تو اس سٹیج پہ ہم اسے اتار دیں گے ٹونر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کیلئی چھوڑ دیں گے تھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آگے اس میں کونسی چیز ایڈ کرنی ہے تو جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو چھان لینا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے ایک باؤ لے لینا ہے اور ایک چھنی کی ہیلپ سے اسے چھان لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ پانی نکال لینا ہے تو ٹونر ہم نے چھان لی آئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس بچے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پھینکنا نہیں آپ اسے پیس کر اس میں دہی ملا کہ آپ ہیئر پیک بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے بالوں کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لے لینا ہے آلیو آئل آلیو آئل آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ شائنی کرنا میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ دینڈ رف کو ختم کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے بالوں کو ڈیپ موسٹرائز کرتا ہے جس کے وعی سے آپ کے بالوں ہیلپ ہے ہیلپ ہے докword ہے گھنے ہوتے اور شائنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ون ٹیبر سپون ہم اس میں آلیو آئل ایڈ کر دیں گے بھر کے آپ نے ون ٹیبر سپون آلیو آئل کی ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو پھر آپ اس میں کیسٹر آئل کوئی بھی آئل ٹھیک ہے آئل کو ہم نے اچھے سی ٹونر میں مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے لے لینی ہے ایک سپریب بوٹل اور اس میں ہم نے ٹونر کو ایڈ کر دینا ہے تو جناب ہم نے اپنے ٹونر کو بوٹل میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے لگانے کا ایک بہت خاص طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ طریقہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستو کو ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں اپنی رائے کا ازاہ دینا مت بولے گا تو چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کے فولیکلز پہ اچھے سے اس کو اپلائے کر لینا ہے روٹس پہ اپلائے کر کے آپ نے پانچ سے چھے میٹ اپنے بالوں کو مسائی دینی ہے آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ پہ بھی اس کو اپلائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ اگر اسے آور نائٹ کیلئے چھوڑتے ہیں تو میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں کہ صرف ون نائٹ میں ہی آپ کے بالوں میں والیوم پیدا ہو جائے گا آپ کے بال گھنے ہوں گی لمبے ہوں گے شائنی ہوں گے سٹریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ اسے اوور نائٹ نہیں لگانا چاہتے تو پھر آپ نے نہانے سے ایک یا دو گھنٹے پہلے اس کو اپلائے کر کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نورمل کسی بھی شیمپو سے اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے فرسٹ یوز سے ہی انشاءاللہ آپ کے بال لمبے گھنے اور شائنی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسے ہر ایج کا بندہ یوز کر سکتا ہے آپ بچوں کو بھی اسے آرام سے یوز کروا سکتے ہیں اور اگر اس کو سٹور کرنا چاہیں تو آپ اسے بنا کے تقریباً آپ اسے پندرہ دن کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے آئی ہوب یہ زبدست سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو آپ لوگ نے لازمیس کو ٹرائے کر لینا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جیل دیکھ زبدست سی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ